محمد شہن شاہ صابری تو دوستو آج میں ایک ایسی ویڈیو میں ریاکشن دینے والا ہوں یعنی ایک ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑا سبق مننے والا ہے ہر کسی کو یعنی مرد عورت لڑکا لڑکی سب کو یہ سبق مننے والا ہے اس ویڈیو سے دوستو آپ جو سکرین پر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آج سے کئی دینوں تک ہر شوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آخر اس ویڈیو میں کیا دکھایا جا رہا ہے ہم کو یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے دوستو آپ میری ویڈیو کو مت دیکھئے لیکن یہ چند سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ ایک بار ضرور دیکھ لیجئے اور ہر لڑکا اور لڑکی کو یہ سبق مل جائے گا کہ ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے دوستو آئیے ہم بلا دیر کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی روڈ کروس کرنے کی کوشش کرتی ہے گاریوں کی وجہ سے روڈ کروس نہیں کر پاتی ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور اس لڑکی کو روڈ کروس کرواتا ہے اور وہ نوجوان لڑکا اس لڑکی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا یہی تو ہے میرے اسلام کی خوبی کہ جہاں پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہی پر مردوں کو اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اس ویڈیو کے متعلق لوگ کومنٹس بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم ہجاب میں رہو گی تو دنیا اوقات میں رہے گا ہر کوئی تمہاری عزت کرے گا اس لئے میری بہنوں ہمیشہ باہجاب رہا کرو بے ہجاب نہ فیرو تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور ویڈیو میں کیا بتایا گیا آپ نے یہ بھی سماعت کر چکے ہیں واقعی دوستو یہی ہمارا اسلام کی خوبی ہے یہی تو ہمارا اسلام سکھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے میری بہنوں آپ پردے میں رہو اور ہر کوئی آپ کی عزت کریں گے تو دوستو اسی لئے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں فیل جائے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے یار دوستو تک شیئر بہت جمکی کیجئے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہمارے چینل کو بھی سسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دوستو یہ حصہ میں اپنے ویڈیو پہن کرتا ہوں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ